اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن لائن فیلڈ میں فراد ہو گیا توکھا ہو گیا چیٹنگ ہو گئے سکیم ہو گئے آپ نے یہ الفاظ صبح و شام سنتی ہوں گے کبھی کبھی اخباروں کی اوپر بھی آپ کی نظر پڑتی ہوگی کبھی ٹی وی کی اوپر بھی آپ دیکھتے ہوں گی کبھی دوست احباب سے بھی آپ نے سننا ہوگا آج کے یہ ٹیٹوریل ان تمام لوگوں کیلئے بہت اہم ہے جو لوگ آن لائن فیلڈ میں کام کرتے ہیں آن لائن فیلڈ میں شوق رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کیلئے بہت اہم ہے جو لوگ فیس بک چلاتے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں بے شک وہ آن لائن فیلڈ میں کام کرتے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر کام نہیں کرتے جب بھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے تو اس دھوکے کے اندر نوے فیصد ان لوگوں کی گلتی ہوتی ہے جن سے دھوکہ ہوتا ہے اور دس فیصد گلتی خیر ان کی غلطی تو ہوتی نہیں ہے وہ تو ہوتے ہی سکیمر ہیں دھوکے والے ہیں چیٹر ہیں چیٹر کی غلطی کونسی چیٹر کا تب بنا ہوتا ہے میں دوہزار نو سے آن لائن فیلڈ کے اندر ہوں اور آج تک الحمدللہ میرے ساتھ کبھی بھی فراد نہیں ہوا ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں شاید رمضان کا مہینہ تھا آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے سات سال پانچ سال چھے سال آٹھ سال پہلے کی ایک شخص سے میں نے کوئی چیز خریدی تھی پانچ ہزار روپے کے بدلے میں تو پانچ ہزار جب میں نے اس کو بھیج دیا اس شخص نے مجھے بولا کر دیا شاید آپ تمام لوگوں سے زیادہ اٹیک میری اوپر ہوتے ہوں گے سکیم کے آپ سب لوگوں سے زیادہ لالہ شاید مجھے دیا جاتا ہوگا لیکن آج تک کبھی فراد نہیں ہوا وجہ یہ ہے کہ انسان کی ایک سائکو ہوتی ہے انسان کی ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ لوگوں کی سوچنے سمجھنے اور اس لیول پہ آپ لوگوں کا مائنڈ بنانے کی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی شخص آپ سے دھوکہ نہیں کر سکے گا کوئی بھی شخص اگر آپ سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کے دھوکے کو پہلے پہچان لیں گے کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے یہ واقعی حقیقت نہیں ہے میں نے شروع کے اندر ایک لفظ بولا کہ نائنڈی پرسن ان لوگوں کی غلطی ہوتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے اندر دھوکہ کھاتے ہیں میں ایک مثال کے ساتھ یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں آپ سے اپنے لیکچر کو سننے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں فنڈیٹ اگاؤنڈ کے اوپر بھی آؤں گا ایک ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا لیکن کوشش کرنی ہے ساتھ چلنا ہے اور ساتھ چلنے کے بعد آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اگر آپ کا یہ شکوہ ہے کہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن نہیں آ رہا تو یہ ساتھ میں آپ کا بیل آئیکن ہے سبسکرائب کے ساتھ اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو تب آئے گا ویسے ہم لوگ سبسکرائب کروانے کے حق میں نہیں ہیں بولنے کے حق میں نہیں ہیں آپ کا دل مانا سبسکرائب کریں دل نہ مانا سبسکرائب آپ نے نہیں کرنا میں مثال یہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو بولے کہ ہم آپ کو اگر آپ زمین سے چھنانگ لگائیں اور ایک چاند کی اوپر ہاتھ لگا کر واپس آ جائیں ہم آپ کو ایک کروڑ پہ دیں آپ یہی بات بولیں گے کہ بھئی اگر آپ یہ چیز بولتے ہیں کہ ایک شخص زمین سے چھنانگ لگائے کروڑ کیا آپ پوری دنیا کے ہیرے جوائرات سونا اور لاکھوں کروڑوں بار اس دنیا کا سونا بھی دے دیں تو میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ میری طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ایک چھنانگ لگاؤں اور آسمان سے چاند کو ہاتھ لگا کر واپس آ جاؤں یہ آپ کی سائکو ہے یہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت ہے لیکن بدقسمت ہی اس چیز کی ہے کہ آن لائن فیلڈ کے اندر آپ کے یہ سوچنے کی صلاحیت مختم ہو جاتی ہے مجھے اکثر یہ بات بولتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں اس فیلڈ میں لگایا آپ سب سے پہلے کبھی غور تو کیجئے گا آپ کا دوست ہے کون میں مجھے جب یہ لوگ باتیں بولتے ہیں کہ ہمارے دوست نے لگایا تو میں پھر بولتا ہوں کہ پہلے آپ کے نائنٹی پرسنٹ ابھی آپ کے نائنٹی فائی پرسنٹ گلتی ہوگی آپ نے اپنی زندگی میں مخلص دوستوں کا چناؤ ہی نہیں کیا آپ کے دوست کو دس پندرہ پرسنٹ کمیشن ملتا ہے وہ بی فار یو کے اندر آپ کی انویسمنٹ کر دیتا ہے وہ ایچ ایف سی کے اندر آپ کی انویسمنٹ کر دیتا ہے وہ مختلف ڈائیمنڈ کے نام سے ایڈز کے نام سے آنے والی ویب سائٹ کے اندر اپنے چند ڈکوں کے لیے آپ کی مدد کر دیتا ہے میں ان افراد میں سی ہوں جب بی فار یو دھڑا دھڑ پیسہ دے رہا تھا تو اس ٹیم میں نے بغاوت کی تھی اور بولا تھا کہ فراد ہوگا ایچ ایف سی کے بارے میں میں نے سب کو منع کیا تھا کہ آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی اب سوال آپ کا یہ ہوگا کہ مجھے پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ اپنے حالات میں نظر دوڑائیں میں بارہا یہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ بینک کے پاس جائیں گے اور جانے کے بعد اس نے کرزہ لیں تو مجھے صحیح تو علم نہیں ہے لیکن دس بارہ پرسنٹ سالانہ سود بھی کرزہ ملے گا لاکھ کا دس بارہ ہزار روپے آپ نے سال کا دینا ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو اگر ایک کمپنی ہے وہ آپ کو دس پرسنٹ مہانہ دے رہی ہے تو وہ بینک پاگل ہیں یا آپ لوگوں سے کم پڑھے لکھے ہیں کہ وہ بینک ان کو کرزہ نہیں دیتے جو میں سال کا سو پرسنٹ دیتے ہیں آپ کوئی مندیں کر رہے ہوتے ہیں بینک والے ٹارگٹ آ رہے ہوتے ہیں بینک والوں کے پاس آپ کی ایڈیوکیشن ان سے زیادہ آپ کی تعلیم ان سے زیادہ آپ کا اکل ان سے زیادہ بھائی کوئی پیسوں کی مشین نہیں ہے اسی طریقے سے آج آپ نے سب سے پہلے کبھی بھی کسی بھی شخص کو دیکھنا ہے تو آپ نے اس کمپنی کا کمپنی کی نیت کو دیکھنا ہے یہ بخاری شریف کے پہلی حدیث ہے انمالاہمالو بینیات یہ نیتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اگر ایک شخص ہے وہ کسی لڑکی کو پکڑتا ہے وہ بازار کے اندر پکڑتا ہے وہ تھپڑ مارتی ہے وہ زخمی حالت کے اندر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو ایمولیس میں بٹھاتا ہے وہ اس کی شکر گزار ہوتی ہے کسی کی بین کو کوئی بندہ پکڑے تھپڑ موہ پہ مارے گا لیکن اگر کسی کوئی ڈاکٹر یا کوئی سٹاف کے اندر میڈیکل کا بندہ اس کے علاج کے لئے پکڑے سارے شکر کریں گی تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اگلے بندے کی نیت دیکھ لیا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں آن لائن فیلڈ کے اندر بہت پرانا بندہ ہوں بہت پرانے بندوں میں سے عمر اتنی نہیں ہے لیکن آن لائن فیلڈ کے اندر میرا بہت بڑا بڑا ہیکنگ سے لاس ہوا ہے لیکن دھوکوں سے لاس نہیں ہوا مجھے ایچ ایف سی والوں نے پیچھے بولا تھے ویڈیو بنا میں نے کہا کیوں بناؤں گئی شایل مجھے تو آٹھ ساڈ آٹھ نو لاکھ روپیہ ایک ویڈیو کا مل جانا تھا لیکن اس کے بدلے میں بہت زیادہ نقصان تھا بی فار جو کہ جب اروج تھا تو اس ٹائم کے اوپر میرے ایک ویڈیو پر لوگوں نے ملین نی بلین انویسمنٹ کر دینے تھی مجھے کروڑوں کا نفع جانا تھا لیکن لوگوں کے عربوں اجاڑ کر میں نے کروڑوں کیوں لینے تھی میں نے آج تک ایک پیسہ بھی بی فار یو میں انویسمنٹ نہیں کی آپ کی غلطی ہے آپ سوچتے نہیں ہیں اب آتے ہیں فنڈیڈ اکاؤنٹ پر فنڈیڈ اکاؤنٹ یہ ہے کہ آپ کا آپ نے میرا نکتہ سمجھنا ہے کہ آپ سو ڈالر دیتے ہیں آپ کو پچاس ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ ایک کمپنی ایک بندہ ٹریڈنگ کے لیے دے دیتا ہے مجھے ایک چیز بتائیں ایک چیز بتائیں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی انویسمنٹ پر ٹریڈ کریں تو وہ پرائے اس قابل آپ کو کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی انویسمنٹ پر ٹریڈ لگوا ہے مجھے ایک نکتہ کی سمجھا دیں مختلف کمپنی آپ کے سامنے میرے پاس اوپن ہے جو فنڈیڈ اکاؤنٹ ہے ایک پاکستان کا بڑا نام تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے میرے پاس آئے تو کہتا ہے کہ بھئی ہم فنڈیڈ اکاؤنٹ کمپنی بناتے ہیں ڈیم اکاؤنٹ ہوتے تو خرچہ نہیں ہے پارٹنرشپ کرتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹھ سو دو سو دو سو تین سو ڈالر لینے ہیں کسی بھی بندے سے اور اس کو ایک ڈیم اکاؤنٹ دینے ہیں شرائط وہ ڈالنی ہیں کہ وہ بندہ نفع نہ کما سکے اور نفع نہ کمانے کے بعد میں نے اس بندے کو یہ بات بولی کہ مجھے یہ بتا ہے کہ جو ہمارے پاس نفع آئے گا وہ کہاں سے آئے گا اس شخص نے بولا بہت پرانا نام ہے بیس پچی سال شاید اس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے اس کا آن لائن فیلڈ کہ ہمیں نفع وہ ہوگا جو لوگ اپنے فیسز یا فان ٹائم کی جو چارجز ہوتے ہیں وہ دیں گے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ ہمارے پاس آئے گا جو کسی کے نقصان سے آئے گا جہاں تو لوگوں کو نفع آئے نا تو ہمارے پاس آئے تو فائدہ آئے آپ لوگ ایک انجیکشن لیتے ہیں آپ کے وجہ سے میرے میڈیکل سٹور ہے آپ انجیکشن لیتے ہیں آپ کو صحت مل جاتی ہے آپ کو بھی فائدہ مجھے بھی دو روپے فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ پیسہ کمائیں جو پیسہ کسی کے نقصان سے اور ہماری خواہش یہ ہو کہ کسی کے نقصان میں کام نہیں کرتا ایک عرصہ گزرا میں آؤٹ آف کنٹری میں تھا بہت بڑے بڑے اس طرح پہ بندے اٹھ ہوئی تھے اس شخص نے یہ بات بولی تھی میں نے اس بندے کو بولا تھا اس جیسا مخلص بندہ نہیں دیکھا تھا وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت دیکھیں پہلے سوال یہ ہے کہ آپ کا آپ اپنی انویسمنٹ نہیں کرتے آپ کو کوئی بندہ آپ کو انویسمنٹ دیتا ہے آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ اپنے قابل نہیں ہوتے کوئی آپ کو آپ کے قابل کیسے سمجھتا ہے؟ کوئی آپ کو اپنے قابل کیسے سمجھتا ہے؟ نمبر دو ہوتا کیا ہے؟ آپ ڈیٹ دو سو ڈالر دیتے ہیں مختلف کمپنی آئیں یہ ان کے بھی شرائط وغیرہ ہیں ان کے اندر ہر کمپنی کے ایک الگ سی شرط ہوتی ہے کوئی کمپنی تین سو ڈالر لیتی ہے کوئی دو سو ڈالر لیتی ہے کوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی آپ سے سو ڈالر لینے کے بعد سو ڈالر لینے کے بعد آپ کو پچاس ہزار ڈالر کا اکاؤن لیتی ہے سب سے پہلے چیز ریل منی دے کر آپ سے فیک اکاؤن اب کمپنی کا نیت کیا ہے؟ میں آپ کو کمپنی کی نیت پر آتا ہوں پھر میں اگلی چیز پر آتا ہوں کمپنی کی نیت یہ ہے کہ آپ کو سو ڈالر کے اوپر پچاس ہزار ڈالر کا اکاؤن دیا آپ کے علم میں آپ کے اکل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ دو نیتیں یا آپ سے سو ڈالر مرورنا ہے یا کمپنی چاہتی ہے کہ آپ بہت اچھے ٹریڈر ہیں قابل ٹریڈر ہیں اور اس قابل ٹریڈر کی وجہ سے آپ کمپنی کو نفع کما کر دیں گے کمپنی کو بھی نفعے گا آپ کو بھی نفعے گا اب سوال اگلا یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ لازمی سی بات ہے آپ میں تمام لوگ بولیں گے کہ نہیں جی کمپنی کے ذہن یہ ہے کہ یہ جو سو دو سو ڈالر ہے یہ مجھے دے دیں اور مجھے دینے کے بعد اس کا نقصان ہو جائے یہ سو دو سو ڈالر مجھے آ جائے کچھ لوگ کمپنیاں کچھ ایسی بھی ہیں جو مہانہ چارج لیتی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں جو وان ٹائم لیتی ہیں سب سے پہلی چیز اس کی شروعات بھی دھوکے میں سے لیک پچاس سا ڈالر کا کم نل گیا یہ جتنی بھی کم نی ہے اب پچاس ہزار ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کا کیا ہوگا آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا پانچ ہزار ڈالر لاس ہوگا تو اکاؤنٹ کی اکسس آپ سے لے لی جائے گی مجھے ایک چیز دنیا کے اندر کوئی بندہ سمجھا دے ابھی یہ کمنٹس کے نیچے یا یہ کمیشن خور مجھے بھی بہت سی دنیا میں کالے اکثر بروکرز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں یہ دس بارہ پندرہ پرسن انویسٹمنٹ کا کمیشن دیتے ہیں مجھے انہوں نے تھوڑا زیادہ بولا ہوا تھا لیکن کئی کمپنیوں کے ڈریکٹر ٹائپ کے لوگوں نے مجھے کالے کی ہیں تو وہ بندہ بولتے ہیں کہ پچاس ہزار ڈالر میں پانچ ہزار ڈالر آپ کا اکاؤن لاس میں جائے گا آپ کا اکاؤن واش ہو جائے گا مجھے دنیا کا ایک چیز بتائیں کہ پینتالیس ہزار ڈالر کا مقصد کیا ہے اب اگر آپ ان سے بولیں گے تو یہ بولیں گے کہ نہیں کیا آپ کو سو ڈالر پر پچاس ہزار کوئی نہیں دے سکتا بھئی نہیں دے سکتا تو پانچ ہزار بولنا پچاس ہزار کیوں بولتا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ دھوکے میں رہیں آپ نئے بندے کو پھنسانا ہے شکار کرنا ہے سمبل سی بات اس چیز کے اندر دنیا کا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پچاس ہزار ڈالر کا ایکاؤنٹ شک کرواتے ہیں پانچ ہزار لاس میں جاتے ہیں ایکاؤنٹ واش ہو جاتے ہیں جی مان لیا اب پچاس ہزار ڈالر کیوں پر بندہ بولتا ہے بھئی منیمم جو پرافٹ ہے وہ پچی سو ڈالر ہے اب پچی سو ڈالر لیوریج ون ریشو تھری کسی کے فائف کسی کے ٹین سویب بھی ہیں سوز بھی ہیں ڈیلی ٹریٹ بھی کلوز کرنی ہے مختلف بروکر سے مختلف شرائط ہیں ہر بروکر کے علاقہ لگسی ہے اس کے اندر میرے خیال میں یہ تین ساڑھے تین سو ڈالر ہے اس کی فیش چل رہی ہے اب سیدھی سی بات بولیں ساڑھے تین سو ڈالر دیں مہینے کا پانچ ہزار ڈالر لیں پچی سو ڈالر منیمم آپ کا ویڈرا ہوگا اب آپ کبھی اکل کام کرے گا کہ بھئی منیمم ویڈرا پانچ ہزار پہ پچی سو ویڈرا اتنا آسان ہوتا ہے میں تین سو ڈالر دے کر کوئی بھی نہیں کما سکتا میں بھی نہیں کما سکتا میری جاننے والے کوئی بھی نہیں کما سکتا میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دوں ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک بار کما لیا دو بار کما لیا یہ ہو سکتا ہے لیکن لگتا لانگ ٹرم کے لیے یہ آپ کا نقصان ہے تو بولیں نا کہ پانچ ہزار اب یہ بول دیں کہ نہیں جی پچاس ہزار پہ آپ ٹریڈ بڑی لگا سکتے ہیں پھئی آپ لیوریج بڑھا ہے نا یہ کام مکمل طور پر فراد ہے اس کام کا ایک ہی مقصد ہے میں جتنے بھی کمپنیاں اکاؤنٹ دینے والی ہیں میں ان کے ایک ڈریکٹر تھا ایک کمپنی تے یوکی کمپنی تے اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ تنویر سے بات کر کے تھوڑا سا نرم کرنا ہے فنڈیڈ اکاؤنٹ کے بارے میں تنی فاریکس والوں کو مجھے کال کی کوئی گھنٹے سوا گھنٹے کے بارے میں نے اس کو ایک بات بولی میں نے کہا میں آپ کو پانچ کروڑ ڈالر کا اکاؤنٹ دیتا ہوں اور دس ڈالر فیس لیتا ہوں منیمم جو ویڈرہ ہے وہ منیمم ویڈرہ آپ کا ڈھائی لاکھ ڈالر ہے ٹھیک ہو گیا لیکن شرائط میری ہیں اور آپ صرف دس ڈالر دے آپ تو ساڑھے تین سو ڈالر بولتے ہیں نا یہ تین سو پچیس ڈالر یا تین سو پچیس ڈالر مجھے صرف یہ دے دیں دس ڈالر دے دیں میں نے جب شرائط بتائیں تو کہتا ہے یہ دس ڈالر گوانے ہیں میں نے کہا یہی چیزیں عمام نے بھی گوانے ہیں فنڈٹ اکاؤنٹ جب آپ کو آپ اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے نہیں دیکھتے آپ دھوکے میں جاتے ہیں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو پھکی لگانی ہے تین سو اپنا ڈالوں گا پانچ زار ان کا نقصان کروں گا بھئی آپ پاگل ہو وہ پھکی آپ کو لگ رہی ہوتی ہے یہ آپ سے بڑے پھکی والے ہیں مکمل طور پر دھوکہ ہیں فنڈٹ اکاؤنٹ سے آپ اپنی انویسٹمنٹ گما سکتے ہیں گمائیں گے فنڈٹ اکاؤنٹ ایک چیٹنگ ہے ایک دھوکہ ہے آپ لوگوں کو میرا مقصد سمجھانا ہے سمجھ آئے تو ٹھیک نہیں سمجھائے تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے میرا کا آپ کے نقصان سے مجھے نقصان نہیں آپ کے نفعے سے مجھے نفع نہیں آپ صرف ایک کام کریں اپنا گھر بار بال بچے پورے فیملی کو بیچیں گردے بیچیں گھر بیچیں سب کچھ بیچنے کے بعد انویسٹ کر دیں میرا کوئی نقصان نہیں کل پھر یہی ہوگا کہ اس طرح کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جب آپ کو پیر ڈائیمنٹ کی ذرا پھر بولوں گے ہائے تنویر بھائی کاش اتنی فاریکس والوں کی بات مان لی ہوتی فنڈٹ اکاؤنٹ ایک دھوکہ ہے جو آپ سے آپ کی انویسٹمنٹ لے گئے اور یہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے جن کے پاس اکل نہیں آپ کبھی بھی کسی سے بولیں کہ پچاس دار ڈالر کا آپ اکاؤنٹ لیتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ اس کا جی منیمم پانچ پرسنٹ آپ ویڈرا کروا سکتے ہیں پانچ پرسنٹ کیسے ہے جب کہ آپ کا پانچ ہزار ڈالر کے اوپر لاس نہیں جا سکتا ہے اوپر کا پینٹالیس ہزار ڈالر کس کام کا اب وہ بولیں کہ ہم نے پھر پچاس دار نہیں دے سکتے بھئی نہیں دے سکتے تو ہم لوگوں نے پاؤں پہ آت لگائے سیدھی بولو کہ پچاس دار نہیں دے سکتے ہم پانچ ہزار دے رہے ہیں ڈیلی ٹریڈ کلوز ہوگی سویب ہوگی سود ہے جہنم میوں والا کام ہے جوا ہے گیملنگ ہے دنیا بھی خراب ہے آخرت بھی خراب ہے دھوکے میں ہے آپ لوگ بے وکوف ہیں اگر آپ انویشمنٹ کریں گے بس اتنا ہی میں اپنے ماننے والوں کو منع کروں گا کہ مختلف فیس بک کی اوپر سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ مختلف نام سے کمپنیوں کے کارندے ایڈز لارہے ہوتے ہیں یا کمپنیاں خود ایڈز لارہی ہوتی ہیں کہ ہم نے فنڈ اگاؤن میں اتنا پیسہ کما لیا ہم نے فنڈ اگاؤن میں یہ کما لیا ہم نے سو ڈالر دیا تھا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سو میں سے ایک بندہ کما بھی سکتا ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بندہ ٹوٹل کے اندر یہ آیا ہے جو انویشمنٹ ہوتی ہے یہ ٹوٹل کے اندر ہوتی ہے کہ ٹوٹل اگر فیسز سے پچاس ہزار ڈالر آیا اگر پانچ سات دس ہزار ڈالر چلا بھی گیا تو اٹھ سوکے اس طرح بھی جا بھی سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے اس میں کامیابی نہیں ہے یہ دس پرسنٹ اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ اس کے اندر کام کریں پندرہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ انہوں نے مجھے بولا ہوا تھا لیکن چودہ پرسنٹ کے لیے آپ کے سو پرسنٹ کا نقصان نہیں لے سکتا واللہ اللہ سن رہا ہے میں آپ کو مخلص ہو کر مشورہ دے رہا ہوں باقی آپ کی مرضی میری طرف سے آپ نے رہنا ہے رہیں نہیں رہنا نہ رہیں میرے سننے والے کسی فنڈلہ کا ان میں نہ آ جائیں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو ان کو میرا نمبر دیں کہ آپ ان سے بات کر لیں اور جو نہیں مانتے وہ ایسا کریں کہ صرف سو دو سو پانچ سو ڈالر کا مزہ نہیں ہے ہزاروں ڈالر دیں گردے بیچیں آنکھیں بیچیں ناکان جو اس چیز بک سکتی ہے وہ بیچ کر فنڈڈ اکاؤن میں ڈالیں تو امید ہے میری اس بات کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک دھوکے کی بنیاد پر کام ہے ایک چیٹنگ ہے جو ٹریڈر کمپنی کو دینا چاہتا ہے کمپنی ٹریڈر کو دینا چاہتا ہے اتنی اچھی ہوتی تو چچا کی بونا ہوتی یہ ایک محاورہ ہے اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو وہ خود آپ سے کیا آپ ان سے بڑے ٹریڈر ہیں کمپنی والوں سے نہیں آپ کمپنی والوں سے بڑے نہیں ہیں کمپنی والے آپ کو چکمہ دے رہے ہیں آپ ان کو چکمہ دینے کی خوشش دے رہے ہیں وہ بڑے چکری ہیں آپ چھوٹے چکری ہیں بڑے چکریوں کے چکر آپ کے اوپر پر آئے کسی قسم کی کوئی انویشمنٹ نہ کریں اور یہ فراڈیوں کی بات نہ کریں اور مختلف فیک اکاؤنٹس کے نام سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی آپ بات نہ کریں باقی کسی نے ماننی ہے ماننے نہیں ماننے بلکل نہ ماننے کوئی سوال بند ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ